اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ کوہنور صبح کے آغاز کے ساتھ آپ کی میسپان ڈاکٹر نبیحہ علی خان جی ہاں آج بات کریں گے جناب بہت ہی اہم اور اہم بات یہ ہے کہ پنجاب بھر کی عدالتوں میں ہر تال چل رہی ہے اس کے لیے جو پنجاب بار کانسل ہیں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ وکلا کے خلاف جو دہشتگردی کے مقدمات بنایا جارے ہیں مختلف شہروں میں اس سے اشتناب برتا جائے اور خاص طور پر یہ جو ایف آئی آئر کاٹی جارہی ہیں وکلا کے خلاف ان کو روکا جائے کہا یہ جارہا ہے کہ ان کے کچھ معاملات سسٹم کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں اور اس پر جب تک وکلا کے خلاف جو ہے دہشتگردی کے یہ مقدمات ختم نہیں کیے جائیں گے تب تک عدالتوں میں ہرتال رہے گی اب تمام وکلا بارز جو ہیں پنجاب بار کانسل نے سب کو یک جان کر کے جو ہے وہ اس وقت ہرتال پر ہیں کوئی وکیل کام نہیں کر رہا جبکہ عدالتوں میں شہری عوام جن کی کیسز لگے ہیں جن کی ڈیٹس ہیں وہ بچارے خوار ہو رہے ہیں اب یہ معاملہ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہے کیا صرف یہی ریزن ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں یا کچھ اور باتیں بھی ہیں اس کا جواب تو ظاہر ہے کہ پنجاب بار کانسل کی یہ پریس ریلیز جنہوں نے جاری کی ہے وہ ہی دیں گے ان کو بھی آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ان کے وائس چیئرمن ہیں پنجاب بار کانسل کے ان کو بھی آن کال لیں گے لیکن سب سے پہلے ہم ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں ابھی جو تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر آزم برٹ صاحب نے اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے وقلہ پر دہشت گردی کے مقدمات پنجاب بار کانسل کی وقلہ کو مکمل ہڑتال کی کال سبائی در لکومت لاور سمیت پنجاب برک کی عدالتوں میں وقلہ کی ہڑتال جاری ہو ساری وقلہ نے تو ہڑتال کی ہی مگر ججی سہیبان بھی ہڑتال پر چلے گئے عدالتوں میں آنے والے سائلین کی مشکلات بڑھ گئیں جیلوں سے آنے والے ملزمان کو بھی بکشی خانوں سے عدالتوں میں پیش نہ گیا گیا جن ملزمان کی زمانتیں رکھی گئی تھی ان کی لمبی لمبی طریقے پڑھ گئیں پنجاب بار کانسل نے چیف جسل لاورہ ایکوڑ اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ گیا ہے کہ وقلہ کے خلاف دردہشت گردی کے مقدمات فوری ختم کیے جائیں اور جن ججز کے خلاف مضمتی کرادادیں مصول ہوئی ہیں ان ججز کو فوری طور پر جگوں سے ہٹایا جائے پنجاب بار کانسل نے اپنے علامیہ میں کہا ہے کہ ججز کا غیر اخلاقی رویہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے پنجاب بار کانسل نے اپنے علامیہ میں مزید کہا قانون اکسیس ٹو جسٹس پروگرام کی خلاف ورزی ہے عدالتوں میں دائرگی کو بند کر دینا پنجاب بار کانسل نے اپنے علامیہ میں تمام عدالتوں کے پرسیکیوٹرز اور اٹارنیز کو بھی ہر تال پر جانے کا کہا دیکھا ناظرین آپ نے کہ اس وقت میں عدالتوں کی صورتحال جو ہے وہ ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کی اور خاص طور پر پنجاب بار کانسل کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کا ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ کیوں جاری کی گئی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ریزنز ہے بارحال جی اگر یہی سلسلہ رہا تو خوار صرف شہری ہوں گے جن کی عدالتوں میں کیسز لگے میں ہیں جو بچارے یا جو ملزمان ہیں جن پر ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا اور ان کی ڈیٹ پر ڈیٹ جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور پھر ان کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا تب تک جب تک کہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی وکلا ہر تال کر دیں ڈاکٹرز ہر تال کر دیں ٹیچرز ہر تال کر دیں تو نظام درم برم ہو کر رہ جاتا ہے اور یہ آئے دن ہمیں احتجاج جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیا ہم اپنے اخلاق پہ کام نہیں کر رہے کیا ہم اپنی سوچ پر کام نہیں کر رہے ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں لیکن ہم کبھی سائیکلوجیکل پوائنٹ اف یو سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہمیں فیزیکل کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلان جگہ پر درد ہے لیکن ہمارے دماغ میں کون سے خلفشار ہیں ہمیں کس کی کون سی بات بری لگ جاتی ہے کس کی کون سی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ توہین بن جاتا ہے یہ ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم اس پر کام نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم شاید اس پر کام کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل روز باروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کا سلسلہ ابیوز لینویج استعمال کرنا اور کسی کو حکیر سمجھنا یہاں عام سی بات ہو گئی ہے کیا وکلا کو بھی یہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن بارحال جو بھی ہے ہر کیٹیگری کے لوگ ہر کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں ہر طرح کے اچھے برے لوگ جو ہے وہ یہاں موجود ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب بار کانسل نے اگر یہ سٹیپ لیا ہے کہ مختلف جگہوں پر جو دہشتگردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اس وقت وکلا پر تو اس کے پیچھے جو وکیل واقعی اس میں نامزد ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس پہ پنجاب بار کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا اور سوچنا چاہیے اور جو نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر یہ پریس ریلیز جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہے اس پہ بات کرنے کے لئے آزم برٹ صاحب ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وہی اس کے بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آزم صاحب ویسے تو آپ کو اندر کی ساری خبریں پتا ہوتی ہیں لیکن عدالتی نظام اور عدالتوں کے معاملات میں ہم تھوڑا جو ہے وہ احتیاط برتے ہوئے جو یہ کام لیتے ہوئے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ چیزیں اور معاملات جو ہے وہ کیا چل رہے ہیں آپ بتائیے گا کہ یہ پنجاب بار کونسل تو اس وقت میرا خالی کیا پیمانہ لبریز ہو گیا کوئی بہت زیادہ شہروں سے وقلہ پہ دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں کیا معاملہ ہے دیکھیں جی پنجاب بار کونسل جو ہے یہ وقلہ کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے ایک بہت بڑا عدارہ ہے جب بھی کبھی ڈسٹرک بار اسوسییشنز کو کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا عدالتوں سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پنجاب بار کونسل کو لکھ کر آگاہ کرتے ہیں ریٹرل دور پر اس کے بعد پھر پنجاب بار کونسل جتنی پنجاب کی شہروں کی لاہور کی بارس اسوسییشن کے معاملات اکٹھے ہو جاتے ہیں چاہے وہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں یا پولیس کی طرف سے کوئی معاملہ ہو یا کسی عداروں کے ساتھ معاملہ ہو تو اس پر پنجاب بار پھر ایک پریس ریلیس جاری کرتی ہے جس میں وہ اپنا موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہماری بات کو سنا جائے اگر ان کی بات کو نہیں سنا جاتا آلہ عدلیہ نوٹس نہیں لیتی متعلقہ ادار ایکشن نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ہڑتال کی کال دیتی ہے اب بھی ایسا ہوا ہے ایک روز پہلے پنجاب بار کونسل نے ہڑتال کی کال دی کہ میلسی میں گجرات میں ویہاڑی میں کچھ معاملات عدالتوں کے ساتھ خراب گڑ بڑھ ہیں موقلا کے لہٰذا اسے سالٹ کیا جائے معاملہ حال نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ موقلا پر دہشتگردی کے مقدمات درج کیے جا رہے تھے پنجاب پولیس کی جانب سے اور بار سوسیشت کے نمائندوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے تھے پنجاب بار نے آئی جی پنجاب کو لکھا سی سی پیو متعلقہ ڈی پیو سائبان کو لکھا لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اچھا آزم صاحب یہ بتائیے گا کہ وکلا پر مقدمات بنایا جا رہے ہیں تو کیا یہ جھوٹے مقدمات ہیں کیا وکلا جو ہے وہ اس چیز میں ملوث نہیں ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ناحق کروائی کی جاری ہے لیکن ایسا کیوں ہے کیا کوئی فیورٹیزم ہے اور اس پولیس کی طرف سے یہ کروائی جو ہے وہ وکلا کے وکیل اور پولیس کا کبھی بھی جو ہے وہ محبت نہیں ہو سکی جیسے ایک بہو اور ساس کی نہیں ہو سکی یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے کہ کبھی بھی وکیل جو ہے وہ پولیس سے خوش نہیں ہے اور پولیس وکیل سے خوش نہیں ہے کیونکہ وکیل نے قانونی کاروائی قانون کے مطابق کرنی ہے اور پولیس کی کاروائی میں اپنے معاملاتیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہم قانون کو سمجھتے ہیں تو یہاں کئی اس طرح کی کوئی سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ بہو بھی ٹھیک ہے ساس بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر نبیہ دیکھیں آپ ایک سینئر پروگرام انکر ہیں آپ نے بہت سارے پروگرام کی ہیں الحمدللہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب بار اسوسییشن کے نمائندے کسی پولیس افیسر کو وکیل کے لیے کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وکیل ہے اس کا کوئی کام ہے جائز ہے تو یہ اس کا میرٹ کر دیں ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے الٹ کوئی کاروائی ہوتی ہے ادارہ اس کا کوئی غلط مطلب لیتا ہے جس کے بعد تنازات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر بار اسوسییشن جو ہے وہ اس پہ برپور انداز میں ایکشن میں ہوتی ہے وکلہ چار اکٹھے ہو گئے جاتے ہیں تھانوں میں جاتے ہیں ڈی پیو کے پاس جاتے ہیں جب ان کی بات نہیں سنی جاتی اس کے بعد پھر ایک تصادم کی فضاء قائم ہو جاتی ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے جس کے بعد پنجاب پولیس کی جانب سے افسران کا جو آرڈر ملنے کے بعد وکلہ پر دہشتگردی کے مقدمہ درج کر دیا جاتے ہیں زیادہ تار جو لیٹیگیشن ہوتے ہیں وکلہ کے پاس وہ لوگوں کے ہوتے ہیں عام پبلک کے ہوتے ہیں وکیل نے فیس لینی ہے اپنا کیس لڑنا ہے اس دوران اگر ذاتیات پر کوئی ادارہ اترتا ہے تو پنجاب بار کونسل کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ اپنی ذاتیات پر اتر ہیں یہ ذاتی اناد رکھتے ہوئے وکلہ کے ساتھ یہ رنجش نکال رہے ہیں اور لڑائی جگڑے کے فضاء قائم کر رہے ہیں جس کے بعد دونوں جو ادارے ہیں ان کے درمیان لڑائی جگڑا ہوتا ہے پولیس والے دہشتگردی کے مقدمات درج کر دیتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائے گا آدم صاحب ساری باتیں اپنی طرف اور یہ سب معاملات بھی اپنی طرف آئے دن ہمیں یہ احتجاج نظر آتے ہیں احتجاج کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ احساس کی کمی ہے اخلاقیات کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسری کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں اور ایک دوسری کی جو ہے وہ لیک پولنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کوئی بندہ جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ اس دنیا میں ہی نہ رہے آپ نے یہ سٹرائٹیجی جو ہے وہ پلان کر لی لوگوں نے آپ کیا کہیں گے کہ یہاں کام کرنے کی کس چیز پر ضرورت ہے قوانین تو ہمارے پاس موجود ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہیں اور ہمارے پاس اخلاقیات تو موجود ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہیں کیا ہر ادارے میں ہر محکمے میں اخلاقیات کا کوئی خاص جو ہے وہ انتظام کروانا پڑے گا کہ جس میں جو ہے وہ سکھانا پڑے گا کہ اخلاقیات کو جو ہے وہ ہم نے سامنے رکھنا ہے اخلاق کا درست تو سب سے پہلے ہمیں اپنے مذہب اسلام سے ملتا ہے ہم نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہماری تربیت ہی کچھ نہیں ہم ہر کسی پر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا یا انگلی اٹھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں تو یہ ہر جگہ پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے یہ سوال میں یہاں کے وائس جو ابھی فیلحالہ میں جوائن کریں گے وائس چیرمن پنجاب بار کانسل ان سے بھی کروں گی یہ آپ سے بھی سوال ہے کیونکہ آپ عدالتوں میں رہتے ہیں وکلا کے بھی معاملات دیکھتے ہیں پلس کے بھی معاملات دیکھتے ہیں ملزمان کو بھی دیکھتے ہیں مجرموں کو بھی دیکھتے ہیں آپ اس کے مجھے بہتر جواب دے سکتے ہیں دیکھتر نبیہ اصل میں یہاں پر نہ کوئی یونیفارم پہنتا ہے چاہے کوئی بھی ادارہ ہو طاقت کا استعمال کرتا ہے انسانیت کو رد کیا جاتا ہے سب سے پہلے پریریٹی پہ انسانیت کو مدنے در رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو وہ انسانیت کی خدمت کرے وہ یہ نہ کہے کہ میں نے کوئی یونیفارم پہنی ہے کوئی بھی ادارے کی جس سے اختیارات کا میں غلط استعمال کروں جب اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ایسے معاملات خراب ہوتے ہیں اس کے بعد برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو جب قوت برداشت سے باہر کوئی معاملہ جاتا ہے تو پھر وہ لڑائی جگڑے کی تسار پیدا ہوتی ہے آزم صاحب وہی تو بات ہے اختیارات کی جاوز تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا دیکھیں جہاں ہمارے پاس پولیس کی وردی موجود ہے وہ بھی تو قابل احترام ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے بکلہ موجود ہیں ان کے کالے کوٹ بھی تو ہمارے لئے قابل احترام ہے ہمارے جو جد صاحب آنے وہ بھی تو ہمارے لئے قابل احترام ہے تو ہم سب ہم اگر ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیں تو یہ احتجاج ختم نہ ہو جائے احتجاج برداشت کرنا سیکھ لیں برداشت قوت برداشت ہونی چاہیے برداشت کرنا اگر سیکھ لیں اگر اس کو اپنا لیں تو بہت سارے معاملات حال ہو جاتے ہیں ہر مسئلے کا حال جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے بہترین راست ہے لیکن یہاں پر ٹیبل ٹاک نہیں کی جاتے آزم صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سید جعفر تیار بخاری صاحب بیس چیئر میں نے پنجاب بار کانسل لاہور کے اور اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام میری بہن میں ٹھیک ہوں بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں آن کال جوائن کیا اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے پنجاب بار کانسل کی طرف سے جس میں آپ نے اپنا موقع پر رکھا ہے کہ وکلا پر دہشتگردی کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں اس کو واپس لیا جائے ورنہ دالتے جو ہیں وہ دو دن سے ہرطال پر ہیں تو سر یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ کہاں نانصافی ہو رہی ہے دیکھیں دہشتگردی کے لیے ایک اسپیشن ایکٹ ہے اس کے سیکشن سیکس میں وہ تمام عوامل کو ڈسکس کیا گیا ہے جس کے تحت پرچہ دہشتگردی کے تحت اس ایکٹ کے تحت درج ہوتا ہے آپ کو جو لائر کے خلاف نجائز پرچے لفظ وہاں نجائز پرچوں کا لکھا گیا ہے آپ وہ دیکھیں اس میں کہاں سے وہ سیکشن سیکس اس کو اٹریکٹ کرتا ہے اور جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو قانون یہ ہے کہ جو لائر پروفیشنل میس کنڈکٹ کریں گے تو اس میس کنڈکٹ کے لیے ان کا ریسرنس جو ہے وہ پنجاب بار کو بھیجا جائے گا متعلقہ بار کانسل کو بھیجا جائے گا اگر وہ وکیل جو ہے اس میں گلٹی دیکلیئر ہوگا گناہ گار ڈیکلیئر ہوگا اُک کی خلاف اور نہ صرف تازیدی بھی کاروائی کی جائے گی بلکہ اس کا ریسرنس کینسل کر دیا جائے گا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں آپ قانون کے طالب علم ہیں اور ہم نے قانون کو اس کی منشاہ کے مطابق اس کی تشریح کے مطابق چلانا ہے نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے آپ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں بلکل صحیح دوسری بات یہ ہے کہ ہڑتال کے دوران دیری بند ہو جاتی ہے جی صحیح مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا کڑا ہے کہ دیرگی بذریا وکیل ہوگی صحیح یہ ایک یعنی لٹیکنٹ کے لیے وکیل تو ہاتے ہیں جن کے لیے اللہ کے بعد کوئی سہارا نہیں ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں سٹائی کے دوران دیری بند ہونا وہ انکانسٹوٹیشنل ایکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم جو راستہ اپنا رہے ہیں پھر لیگل اپنا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم ان سیشن ججز کے خلاف ریفرنسز فائل کرنے لگے ہیں جو سیشن ججز جو ہے ہڑتال کے دوران ایسر کی دیرگی بند کر دیتے ہیں اسی طرح کی ایک پٹیشن آج دیر کی ہے جو پھنٹی پینچ پہ لگی ہوئی ہے تو ہم تو قانونی راستہ اپناتے ہیں صحیح 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 سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ بہت سے شہروں میں جو مقدمات دہشت گردی کے آپ نے کہا کہ نجائز درج ہوئے ہیں یہ نجائز درج ہونے کے پیچھے سر کوئی ریزن تو ہوتی ہے کوئی دشمنی ہے کوئی اخلاقیات کی کمی ہے کوئی برداشت کی کمی ہے کیا معاملات کیا ہیں کوئی برداشت نہیں ہو رہا نہیں نہیں میری بہن بہت اچھی بات کیا اپنے اصل ٹاپک یہی ہے اصل ٹاپک ہے اخلاقیات اور برداشت آپ دیکھیں جب وکیل کوئی کیس آرگو کرتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا وہ تو وہ ڈاکومنٹس جو اسے آویلیبل ہوتے ہیں یا جس بندے کا وہ وکیل ہوتا ہے وہ لٹیگنٹ اسے جو بات کرتا ہے وہ بات وہ آگے جاج صاحب کو کنوے کرتا ہے آپ خدا گواہ ہے صرف جاج صاحب برداشت کے ساتھ وہ سن لیں صحیح دیکھیں جاج صاحب نے جو ججمنٹ دینی ہے جو آرڈر لکھوانا ہے ہم نے اس سے مستفید ہونا ہی ہونا ہے ایک طرف نہیں تو دوسری طرف میں تو وکیلی کھڑا ہے اس نے تو مستفید ہونا ہی ہونا ہے اور جاج صاحب نے اپنے ایمان کے مطابق آرڈر کرنا ہے اور اس کے جواب دے وہ اللہ کو ہیں ہمیں نہیں ہیں ہمیں ان کی ججمنٹ سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں غرض ہیں ان کے رویے سے ان کی برداشت سے آپ نے بالکل یہ پوائنٹ ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جعفر بھائی آپ نے بہن کہے تو مجھے بھائی کہنے کا حق ہے جعفر بھائی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں میں ماہر نفسیات ہوں میں نے اب اس معاشرے میں جس طرح اخلاقیات کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے ہر کمیونٹی میں میں اس پر ہمیشہ آواز بلند کرتی رہتی ہوں اور میں یہی کہتی ہوں کہ منٹل ہیلتھ پہ بھی کام کروالیں تھوڑا سا جہاں فیزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں میرے بہن کہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہم تھرڈ ورڈ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے اسی سوسیٹی میں بہتری لانی ہے اس میں میں نے آپ نے ججے سبان نے ہم لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی وکیل کے خلاف کوئی پروفیشنلی مس کنڈکٹ ہے اس نے عدالت کے ساتھ کوئی مس بی ایپ کیا ہے اس نے کوئی ادر وائز کوئی کام کیا ہے جو عدالتی عدالت سے متعلق ہے عدالت کے دہرکار سے متعلق ہے ہم نے ساڑھے سات سو لسنز کینسل کر کے ہائی کورٹ کو بھیجے ہیں ہائی کورٹ اپنا اجلاس بلا جاؤں گے لسنز کینسل نہیں کرتی سہی سہی پنجاب آر کونسل نے ساڑھے سات سو لسنز کیا ہمارا طریقہ کار ہے ہمارے پاس ایک تیارہ ہم لسنز سے سپینڈ کرتے ہیں جو وکیل گلٹی ڈیکلئیر ہوتا ہے اور اس کا ریفرنس بنا کے ہم ٹربنل کو بھیج دیتے ہیں جس ٹربنل کا ہیڈ ایک جسٹس ہوتا ہے ایک نہیں متعدد بار جسٹس صاحب پنجاب کو محمد امیر بٹی صاحب کو میں پرسنلی روکیس کر چکا ہوں کہ سر آپ کے ٹربنل کام کریں جب ان صدا ہو گئی یہ میسیج نیچے تک جائے گا لیکن نہ یہ وہ کام کرتے ہیں نہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں دیکھیں نا آپ اور میں بات کر رہے ہیں ہمارے لبو لیجے سے معاشرے میں ایک پیغام جائے گا جاج قاضی کے منصف پہ ہوتا ہے جاج کا کام سننا ہے اور فیصلہ کرنا ہے جاج کا کام کسی میں کہتا ہوں وکیل تو بڑی دور کی بات ہے جاج ایک عام آدمی کی بھی یہ بھی نہیں کر سکتا حاضر کے منصف پہ بیٹھا ہے جب اس کی آواز سائل سے ہونچی ہو جائے گی تو پھر وہ رب کا جواب ہوتی ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے بارحال آپ اپنے موقع پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں قائم ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی بات کو سننے کے حوالے سے آپ خود کتنے جو ہے وہ پور امید ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہم کتنی امید رکھیں کہ جو ہردال چل رہی ہے اس کو ختم جلدی کر دیا جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ جلدی تیہ پائے گا دیکھیں بھر میں تو یہ سمجھتا ہوں چیف جسٹس پنجاب محمد امیر بٹی صاحب ہمارے لیے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں بلکل ٹھیک وہ کیونکہ راورپنڈی بینچ پہ تھے جی وہ کالیا پرسوں لاہور آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو جائز مطالبات ہیں ہمارے جمعی آلے دن ان سے میٹنگ ہے وہ جمعی آلے دن مندور کریں اسی دن ہم نے ازارے تشکر کرنا دیکھیں عدالتوں کی عذر کر کے عدالتوں سے ریلیو لیے بغیر تو یہ معاشرہ چل نہیں سکتا ہمارا تو پہلا سبق ہی اخلاقیات ہے ہمارا تو پہلا سبق ہی جاج کو آپ دیکھیں نا جاج ہمارے خلاف آرڈر کرتا ہے تو ہم سر جھکاتے ہیں وہ ہمارے حق میں آرڈر کرتا ہے تو ہم سر جھکاتے ہیں بھی گکلہ اگر ملوث ہوتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ نیگٹیف پار کی ساتھ یا نیگٹیف وائبز آ رہی ہیں ان سے تو آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائنگے آپ ان کے لائسنس کینسل کروانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے تو خود لہور آئی کوٹ کو جو ہے وہ یہ چیزیں پروائیڈ کی ہوئی ہیں تو سر آپ یقین مانیں پاکستان بار ہے پنجاب بار ہے تمام بار کونسل جی 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 اس چیز پر متفق ہے کہ ہم نے ان کالی بھیڑوں کو اپنی برادری میں نہیں رہنے در بلکل یہ بڑی بات ہے سر آپ کی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کا سید جعفر تیار بخاری صاحب کہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود تھے وائس چیرمن پنجاب بار کونسل لہور اور انہوں نے بقاعدہ طور پر اس چیز کی تردید کر دی کہ اگر ہمارے میں سے ہی کوئی کالی بھیڑے ایسی ہیں کہ جو غلطی پر ہیں جن کے سے نیگٹیو وائپز آ رہی ہیں تو ہم ان کے خلاف خود کاروائی کرنے کیلئے تیار ہیں بقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے وکلا کے خلاف کاروائی جمع بھی کروا دیا ہائی کورٹ میں تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ میرے سوال کرنے سے پہلے انہوں نے جواب دیا آدم صاحب آپ اس بات کو جب وہ میٹر کریں گے کہ یہ چیز جو ہوئی میں نے تو ان سے کوئیسن کرنا تھا یہ کہ دیکھیں سب تو سب جگہ صحیح نہیں ہوتے تو اگر آپ کے درمیان میں کچھ لوگ غلط ہیں تو ان کا کیا کریں گے تو انہوں نے خود ہی اس کا جواب دے دیا یہ بڑی بات ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ کالی بھیڑے جو ہے ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں ساڑھے سات سو وکلا کے لسنس کینسل کر کے لاہور ہائی کورٹ کو بجوائیں ہیں آگے ٹربیونل فیصلہ کریں کاروائی کریں اس پر وہ بنیں ہر جگہ پر اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن وکلا کی ہڑتال کے بعد سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہرائی عدالتوں میں آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن لوگوں کی بچائروں کی زمانتوں کی طریقے تھی لمبی لمبی ان کی طریقے پڑ گئی وہ بچائریں جیل میں پڑے رکھیں بے گناہ بھی ہیں گنہگار بھی ہیں پھر دور دراز سے جو ان کے پیچھے والدین آتے ہیں ملاقات کے لیے انہیں ملنے کے لیے ان کے وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے کس طریقے سے لوگ آتے ہیں کہ جلد ہمیں سستہ میاری انصاف فوری طور پر ملے گا آج زمانت ہو جائے گی اس آزمید پر لیکن وکلا کی ہڑتالوں کی باعث جو ہے وہ معاملات محتل ہو کے رہ جاتے ہیں عدالتی نظام ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے انسانیت کی بات آپ نے کی یہ سوچنا چاہیے اخلاق قیاد سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں انسانیت کے بارے میں سوچیں جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں جو بچیرے بے گناہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن کی ہڑتال کے باعث پتہ نہیں کتنے مہینے کام آگے چلا جائے گا اس چیز کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے آزم صاحب یہاں پر جو ہمیں پسند نہیں ہے جو شخص ہمیں پسند نہیں ہے اس کو ہم دیکھنا تو چاہتے ہی نہیں اور اس کے خلاف کاروائی کروانا اپنا ولین فرض سمجھتے ہیں جس بندے نے آپ کو کھڑے ہو کہ یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے آپ صحیح نہیں ہیں اس نے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے ہر وہ جھوٹ بولنا ہے ہر وہ تکلیف اور عذیت آپ کو پہنچانی ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگی کہ میں نے تو صرف یہ کہا کہ یہ بندہ غلط ہے یہاں وہ سلسلہ چل پڑا ہے یہاں پر جو میں ہے وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے اداروں میں جب میں آجاتی ہیں کوئی آفیسر بیٹھتا ہے کوئی بھی یونیفارم میں وہ کہتا ہے میں ہوں وہاں پر جنگ شدت تک تیار کرتی ہے اور جو آپ نے باتیں کہیں سوال کیے پنجاب بار کے وائس شیئر میں نے اس کے ٹو دی پوائنٹ جواب دیئے اور اگر پنجاب بار میں بھکلا کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہے تو ادارے کو سب سے پہلے پنجاب بار کونسل کو لکھنا چاہیے اور اس کے بعد پنجاب بار کونسل کے خلاف کاروائی نہ کرے مجھے تو ایسا لگنا شروع گئے کہ پاکستان کے محکموں میں خاص طور پر اخلاقیات کی ٹریننگ کروانی چاہیے خاص طور پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی معاملات بتانے چاہیے خاص طور پر ایک دوسرے سے آپ جو ہے وہ کس طرح اچھے رویے سے پیش آ سکتے ہیں اور برداشت کا مادہ آپ میں کتنا ہونا چاہیے یہ پرسنٹیج بتانے کے لیے خدا کے لیے مہر نفسیات ہم جیسے لوگوں سے جو ہے وہ کام لیں آپ اور یہ محکموں میں جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے اس لیے نہیں کہ میں ہوں اس لیے کہ ہمارے اور بھی مہر نفسیات جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان پروسس لی پاکستان میں جب میں نے نفسیات کو پڑا آپ یقین کریں تو میں روتی تھی بیٹھ کر کہ میں نے یہ نفسیات پڑھی کیوں پاکستان میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ مہر نفسیات کیا ہوتا ہے اس کو تو لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک وہ بندہ جو آپ کو آپ کی غلط چیزوں سے نکال کے نیگٹیویٹی سے نکال کے پوزیٹیویٹی کی طرف لے آئے اور آپ کو اخلاقیات کا درست دے ہر ادارے میں ہر محکمے میں ضرورت ہے پنجاب بار کونسل میں بقیدہ ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے اور وقلہ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بقیدہ پنجاب بار کونسل کے جانب سے کتنے وکیل اس میں جا ہے وہ حصہ لیتے ہیں اور اس میں پنجاب بار سے سینکڑ وقلہ آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سیشن ہوتے ہیں انہیں یہی درست دیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے ججز کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے اگر کوئی آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے جیسے کہ ابھی وائس چیئرمنٹ صاحب نے کہا آپ نے وہ برداشت کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو اس کی بھی اپریئیشن ویسے ہی آپ نے کرنی ہے لیکن اگر آپ کو کسی جج سے کوئی شکایت ہے تو آپ نے مطلقہ فورم جو ہے ڈسٹرک بار اس کو بتانا ہے پھر پنجاب بار کونسل کو بتانا ہے پنجاب بار کونسل تو اپنے وقلہ کو ٹریننگ بھی کروا رہا ہے اور بار بار یہ بات کہہ رہا ہے اور سب سے زیادہ اس میں ایکٹیو ممبر پنجاب بار کونسل آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ جو معاملات ہے یہ تیپ آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو بتا دیا ہے ہمیں وائس جیرمن سامنے کے جو چیف جسٹس لاور آئی کورٹ امیر بٹی ہیں وہ انتہائی سمجھدار اور قابل جج ہیں انتہائی سمجھدار قابل اور شاندار جج ہیں امیر بٹی صاحب نے جیسے لاور میں آنا ہے یہ معاملات ٹیبل ٹاگ پہ حل ہو جانا ہے چیف جسٹس لاور آئی کورٹ نے بڑے بڑے معاملات حل کروا دی ہیں بڑے سمجھدار جج ہیں وہ اور بڑے قابل جج ہیں بکلہ برادری ان پر بڑا ڈپینڈ کرتی ہے پجاب بار کونسل کہ آپ نے وائس جیرمن کا سنا کہ ہمارے وہ بڑے بھائی ہیں اور ہم نے ان کو ریکویسٹ بیجی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہرطال موضوع ختم ہو جائے گا بہت شکریہ عظم صاحب آپ کا اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں ہرطال کی خبریں نہیں پڑیں گی ہرطال کے اوپر پروگرام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہم خوش اخلاقی سے کچھ ایسی اخلاقیات پر ممنی چیزیں جو ہے وہ آپ کو دکھانا ہے اپنا اولین فرض سمجھیں گے کہ جسے یہاں بیان کرتے ہوئے ہمیں بھی فخر محسوس ہوگا کہ بینگا پاکستانی feel proud کہ ہم پاکستانی ہیں بارحال جی ایک بریک لوں گی بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہی سے جوائن کرتی ہوں میرے ساتھ رہیں